بے نظیر سے ملاقات بھی ہوئی اب لوگوں نے بڑی باتیں اڑائیں بے نظیر سے ملاقات ہو گئی بے نظیر سے کوئی نئی بات نہیں ہم اس دور میں اسمبلی میں بیٹھے تھے جب بے نظیر کی کرسی تین کرسیوں کے بعد چوتھی تھی جب یہ خموش ہوا کرتی تھی جب پیپل پالٹی والے بولا نہیں کرتے تھے نواز شریف کا توتی بولتا تھا اس دور میں بھی اگر قومی اسمبلی میں نواز شریف کی موجودگی میں کلمہ حق کو صدا کرتا تھا تو وہ عظم تارک تھا جو اپنا موقع دنگے کی چوٹ پہ گاتا تھا اے اے تکبیل تمہیں اکمہ وزیر آزم تمہیں اکمہ وزیر آزم تمہیں اکمہ وزیر آزم دین عزیز صاحبہ نے بہت بڑے بڑے مجموع میں کہا کہ آزم تارک نے جو کچھ اسمبلی میں کہا جو آزم تارک نے تقریر کی وہ میری تقریر کے حوالے بیان کیا کرتی تھی وہ جانتی ہے کہ ہم کون ہیں وہ جانتی ہے ہم کون ہیں چنانچہ جیسے وہ وزیر آزم بن کر آئی تو میں نے ہمیں معلوم ہوا کہ سوئی گیس جو جھنگ میں کام ہو رہا تھا وہ کام رک گیا ہے میں نے ایک چٹ لکھی وہ بیٹھی ہوئی کی اسمبلی میں ہم بھی تھی چٹ لکھی میں نے اس کی طرف کہ جھنگ میں سوئی گیس کا کام روک دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ چٹ لے کر گیا وزیر آزم صاحبہ نے چٹ پڑھی خالد خان کھرل جو وزیر اطلاعات ہے اس وقت اس کو بھیجا کہنے لگی کہا ہو مولانا آزم تارک کو کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی میں نے کہا پوچھو کہاں کہنے لگی میری ساتھ واری کرسی پر آ جاؤ وہ پرانی اسمبلی تھی اس میں دو دو کرسیاں جڑی ہوئی تھی درمیان میں صرف ایک چھوٹی سی پھٹی میں نے کہا جاؤ محترمہ کو کہہ دو ہم وہ مولوی نہیں ہیں ہم وہ مولوی نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک کرسی جو بہظاہر دو کرسیوں میں تبدیل ہوئی ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اکابر کی تاریخ پہ دھبا نہیں لگا سکتے اگر میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو کسی اور جگہ پر کرو تم اپنی جگہ پر بیٹھو میں نے کہا ہمارا نام ہے سپاہ صحابہ ہم صحابہ کے سپاہی ہیں پاکستان پوری دنیا میں ایران لبنان شام ایراق اور کوئت کے شیعوں نے مل کر ایرانی وسائل ملک شام کے وسائل لبنان گورنمنٹ کے وسائل اس بات پہ خرچ ہو رہے ہیں کہ امت کا اعتماد صحابہ سے اٹھا دیا جائے صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان میں آج تبرعبادی کا بازار گرم ہے اور سینکڑوں کتابیں صحابہ رسول کے خلاف لکھی جا چکی ہیں اس نے کہا وہ کیسے کوئی جنیل میں نے کہا جناب آپ ابھی چند روز پہلے ایران میں گئیں اور وہاں جا کر ایران میں خمینی کی قبر پر چادر چڑھائی پھولوں کی آپ کو پتہ ہے کہ اس خمینی نے حضرت فاروق آزم کو نام لے کر اپنی کتابوں میں معاذ اللہ کافر لکھا ہے حیران ہو گئی کہنے لگی واقعی میں نے کہا ابھی پندرہ منٹوں میں آپ فون کریں اور ابھی سفارت خانہ ایران سے کتابیں مگوائیں اس کی جدنے کتابیں ہیں عام مگوائیں اگر اس میں یہ حوالہ نہ ہو میں رتنیت یا اسمبلی سے اسطیفہ جنگا تو مجھے کہنے لگی مجھے کہنے لگی میں بھی خمینی کو اچھا نہیں سمجھتی میں بھی خمینی کو اچھا نہیں سمجھتی میں نے کہا آپ خمینی کو اچھا نہیں سمجھتی کیوں کہنے لگی جب سے وہ آیا ہے مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئے میں نے کہا اچھا آپ کو ایک اور بات بتلاوں کہ میرے قائد شہید فرمایا کرتے تھے بے نظیر ایک کافرہ عورت ہے اس شیعہ عورت ہے اس کا تختہ الٹنا این ایمان ہے آپ کے بارے میں بھی میرے قائد یہی فرماتے تھے تو فوراں کہنے لگی نہیں 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 میں سنی ہنفی مسلمان ہوں میں ہنفی سنی مسلمان ہوں میں نے کہا وہ کیسے کہنے لگی میرے ابو بھی ہنفی سنی مسلمان تھے میں نے کہا جناب کا جنادہ جناب کا نکاح کس نے پڑھایا کہنے لگی میرا نکاح ہمارے گاؤں کے اس مولی صاحب نے پڑھایا جس نے میرے ابو کی قبر پہ دعا پڑھائی تھی میں نے کہا اچھا بلاول ہاؤس پہ پنجا اور جھنڈا کیوں ہے کہنے لگی میں تو سننے ہوں آسر شیعہ ہے میں کہت میں نے کہا بی بی پھر شیعہ سننے کا نکاح نہیں نہیں نکاح نہیں ہوتا کہنے لگی یہ بات آپ آصف سے کر لیں آصف سے میں نے بات کی تو شیعہ اس نے کہا ہاں میں نے کہا پھر ہم تو شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتے کہنے لگا کیوں میں نے کہا وہ صحاب رسول کو نہیں مانتے تو مجھے آصف کہنے لگا کہنے لگا جس ابو بکر عمر عثمان کو علی نے مان لیا ہے میں کیسے نہ مانوں مجھے آصف سے پھر کھر 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 کھر